ہیلو ویورز نمسکار میرا نام ہے ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے سائیکو جینک انپوٹنسی یعنی کہ مانسک کارنوں کے کارن ہونے والی سیکسول ویکنس کے بارے میں ہمارے سری کے اندر سیکسول ایکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے میلی تین جو سسٹمیں ورک کرتے ہیں ویسے تو ساری باڈی جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہے مگر تین سسٹم جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ون برین سیکنڈ پلڈ ویسلن نرز تھرڈ میل ہارمونز آج جو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں وہ کریں گے سائیکو جینک یعنی کہ جو برین کے دوارہ یا برین کے کارن یا برین کی وجہ سے جو امپوٹنسی کریئٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ اس کے کونس سے کارن ہیں اس کے کیا لکشن ہے اور آئی میں بھی اس کا کیا ٹیٹمنٹ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کارنوں کے بارے میں سائیکو جینک امپوٹنسی جو ہے یا ماں سے کارنوں کے کارن جو سیکسول ویکنس ہے اس کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے انگزائیٹی، ڈیروسس، ٹینشن، ڈپریشن اور انفیریٹی کامپلیکس بہت سے پہلے ہیں ان کو سیکسول ایکٹ کے بارے میں پورا نالج نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ یا تو فیمل پارٹنر کو ایک سلیپنگ پل سمجھتے ہیں یا پھر اس کو بچے پیدا کرنے کا ایک سادن سمجھتے ہیں اگر آپ کو سیکسول انکسپیرینس ہے یا اس کے بارے میں پورا گیان نہیں ہے سمبھوک کے بارے میں تو آپ اس کا گیان جو ہے اپنے کوالیفائیڈ ویال حکیم یا کسی سیکسولوجس سے بھی اس کے بارے میں پوری طرح سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ یا فیمل پارٹنر کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ آپ کے ریلیشن جالا سویٹ نہیں ہیں مدر نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں تو یہ ایک سائیکو جانے کی امپورٹنسی کا بہت بڑا قارن ہے کئی بار دورنگ سیکسول ایکٹ جو ہمارا پارٹنر ہے وہ ہمیں جیسٹر کے دورہ اشاروں کے دورہ یا ورولی یا اپنی باڈی لینگویج سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو سیکسول ایکٹ ہم نے پرفارم کیا ہے وہ اس کو سیٹسفائنگ نہیں تھا وہ اس کی پوری طرح سے اس کو سیٹسفائنگ نہیں کر سکا جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ کر انفیریٹی کامپلیکس میں جا کے اپنے آپ کو ہین بھاونا کے اندر لے لیتے ہیں اور ہمیں سائیکو جانے کی امپورٹنسی جو ہے وہ پرابلم کر سکتی ہے نیکسٹ ہے نون کوپریشن دورنگ سیکسول ایکٹ کئی بار ہمارا جو فیمل پارڈنر ہے وہ دورنگ سیکسول ایکٹ ہم کو زیارہ کوپریٹ نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید جاتا ہو اس کے قابل نہیں ہے یا ہمیں یہ پوری طرح سے سیٹسفائنگ نہیں کر رہا تو اس سے بھی سائیکو جانے کی امپورٹنسی جو ہے وہ کریئٹ ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے آنے ریالیسٹک ایکسپیکٹیشن فروم سیل فر پارڈنر کئی بار ہم اپنے آپ سے یا اپنے پارڈنر سے بہت زیارہ امیدیں لگا رہتے ہیں کہ ہم نے آج پرفارڈن کرتے ہوئے آدھا گھنٹا جو ہے وہ اس کو ٹائم کو کریئٹ کرنا ہے ہم نے یہ پرفارڈن کرنا ہے ہم نے اس طرح سے پرفارڈن کرنا ہے تو دیٹ اس کارڈ پرفارمنس انڈرس ٹیس نیکسٹ ہے پورنڈ اڈکشن ماسٹویشن پورنڈ اڈکشن ماسٹویشن is the major cause of سائیکو جنے کی امپورٹنسی in these days آج کل فیس بک کے جمعانے میں یا ویٹس ایپ کے جمعانے میں لوگ پورن جو ہیں آم ایزلی آویلیبل ہیں اور جب ہم پورنڈ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم جو پرفارمر ہوتا ہے جاہے میل پرفارمر ہے چاہے فیمل پرفارمر ہے اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بہت ہی سٹیک ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی پرفارمنس ایسی ہی ہونی چاہیے جس طرح سے اس میل پرفارمر کی یا فیمل پرفارمر کی ہے اور جو فیمل پرفارمر ہوتی ہے وہ ویل ڈریسٹ ہوتی ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو اپیل کرتی ہے اور ایسی ہی فیمل پارٹنر جو ہیں وہ اپنے بیڈ میں ڈھونڈتے ہیں تو وہ پرفارمر ہمیں اپنے بیڈ میں نہ ملنے کی وجہ سے ہم منٹلی ہرٹ ہوتے ہیں یا ہمارا وہ ٹیسٹ نہیں بنتا جو ہم نے وہ اس مووی میں یا اس پارن میں دیکھا تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے سائیکو جینک ایمپورٹنسی کا نیکسٹ ہے کچھ لوگ انگزائیٹی نیورسیس ٹینشن کے لیے یا اپنے ڈاکٹر کی صلاح کے انسار کچھ ایک سائیکو ٹروپک درگس جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں یہ جو سائیکو ٹروپک درگس ہوتی ہیں یہ ہماری سیکسور ارج کو کم کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم کئی بار پرفارمر کرنے میں پوری طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے اور جو کی سائیکو جینک ایمپورٹنسی کا کارن بن سکتا ہے کئی لوگوں کے ایک سے زیادہ فیمر پارٹنر کے ساتھ سمبند ہوتے ہیں جب وہ پرفارمر کرتے ہیں تو کئی بار وہ منٹل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو پوری طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکتے دیورک سیکسول ایکٹ تو جس کی وجہ سے وہ سائیکو جینک ایمپورٹنسی کا شکار ہو جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے جن لوگوں کو سائیکو جینک ایمپورٹنسی یا جن لوگوں کو مانسی کارنوں کے کارن سیکسول ویکنس ہو چکی ہے ان کا آئی روزمی کس طرح سے ہم ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس کے لیے اس کے میلی دو پارٹ ہے ایک ہے سائیکو تھرپی جس میں ہم پیشنٹ کو سائیکولوجیکلی اس کو بوسٹ کرنے کی کوشش کر دیں کہ یہ آپ کی جو پرابلم ہے اس کا آئی روزمی یا اس کا کانسلنگ کے دوارہ کس طرح سے سمادھان کیا جا سکتا ہے اور دوسرا ہے کہ آئی روزمی بہت سے ایسے درویہ ہیں جرکی ہیلپ سے ہم پیشنٹ کے گونڈ دوش دھاتوں کی جو وشمتہ ہے ان کو دور کر کے اس کی پرابلم کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آئی روزمی جو پرڈکٹ دیے جاتے ہیں یا آئی روزمی جو درویہ دیے جاتے ہیں ان کا کسی طرح سے بھی کوئی بھی سریر کے اوپر یا آپ کی باڈی کے اوپر یا آپ کے کسی کسی سریر کے انکے اوپر کوئی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو اس لیے اگر آپ کو سائیکو جانک ایمپورٹنسی ہے یا آپ کو مانسک کارنوں کے کارن سیکسول میکنس ہے تو آپ اپنے کسی بھی کوالیفائیڈ ویعد حکیم یا ڈاکٹر سے بات کر کے اس کو پوری طرح سے سمجھ کے اس کا ٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہو تو آپ میرے سے بھی اس کے بارے پوری صلاح کر کے اس کا ٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں مجھے آشا ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ میری آنے والے نولیجبل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں جائے ہند جائے بھارت سروے سنتو نیرام موسیقی